اسی ہفتے دلی میں افغان آرمی چیف یو ایس سیکٹری آف سٹیٹ اور انڈین آفیشلز اکٹھے بیٹھ کر ایک ٹرائی کا اس لڑائی کا حال نکال رہے ہیں آپ اس کو اس روبری پر نکالتے ہیں تو اعمال لیتے ہیں کہ وہ روبری ہوئی ہے میرے اخباری خبروں پر اس کو چور آپ نے نہ کر دی جنرل مشرف نے جو ڈالر لی ہے امریکہ سے جو خدمت کی نو سال وہ ڈالر کہاں گئے مجھے یہ بتائیے آپ گئی بات سن لیں میں مشرف کا بھی جواب دے نہیں ہوں لیکن بہرحال جواب دے جوں گا آپ کے تصیلی کے لیے تھوکا اس قوم کے موپے اور جس ملک کو وہ برواثل کہہ رہا ہے اس میں ان کا خاندان ان کی بیٹی رہ رہی ہے ان کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ہمارا تو چلو چھوڑ دیں ہم تو برواثل میں رہ رہے تھے اپنے تو بال بچے کا سوچ لیتے اور پھر جو کام نواز شریف صاحب نے دو دن پہلے کر دیا اس کو تو جواب کوئی ہے اس قوم کے موپے تھوکا جبکہ تھوکنا چاہیے تھا حمد اللہ مرک کے موپے تھوکا اس قوم کے موپے اور جس ملک کو وہ برواثل کہہ رہا ہے اس میں ان کا خاندان ان کی بیٹی رہ رہی ہے ان کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ہمارا تو چلو چھوڑ دیں ہم تو برواثل میں رہ رہے تھے اپنے تو بال بچے کا سوچ لیتے یہ وہ دکھ ہے جو لوگوں نے دفن کی آج جو ابھی برواثل کی بات کی گئی تو وہ برواثل کہا تھے کون چلا رہا تھا کیا کیا ہو رہا تھا وہ حمد الرحمان کمیشن کی آپ ریپورٹ چل دیکھ لیں جنرل ریایہ خان کی کہانیاں کسی سے دھکی چھپی نہیں ہیں وہ دیکھ لیں آپ تو اب یہ اس طرح سے کہہ دینا کہ گند ایک طرف تھا گند ہر جگہ تھا گند ہر جگہ تھا اس گند کو نکالنے کی ضرورت ہے پورے معاشرے کی تطحیر کی صفائی کی ضرورت ہے جنرل مشرف نے جو ڈالر لی امریکہ سے جو خدمت کی نو سال وہ ڈالر کہاں گئے مجھے یہ بتائیے آپ کئی بات سن لیں میں مشرف کا بھی جواب دے نہیں ہوں لیکن بہرحال جواب دے جوں گا آپ کے تصدیق کے لیے یہ ڈالر تھی عوام کے میرے بھی تھے سب کے تھے آپ کے ہوں گے وہ ڈالر تھے عوام کے تو تھے نہیں وہ امریکہ کے تھے امریکہ کے ڈالر کھانے جائز ہیں عوام کے لیے مضمع ایک سکھ ڈالر آئٹ ٹھولبری اب خ آگے سارے نکال کے آگے کام tem اس کا کیس کیوں نہیں بناتے ہیں مشرف نے اس کا کیس کیوں نہیں بنایا ہے نکالا تو اکامے پہ ہے نکالا تو اکامے پہ ہے اس کا کیس بنا کے تحبت کریں آپ نے تو اکامے پہ نکالا ہے نواز شریف کو آپ اس کو اکامے پہ نکالتے تو احمد لیتے کہ وہ روبری ہوئی ہے ایک باری خبروں پہ اس کو چور آگا جنرل صاحب قطع کلامی کی معافی چاہوں گی مجھے اتر قاسمی صاحب کی جانے بھی بڑھنے ہیں مزمل صاحب اتر قاسمی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس پر اور کیا ان انتقابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مقبول ترین جماعت ثابت مزمل صحر ورلی صاحب دیکھیں سٹریٹیجک ڈیزائنز کی بات کی اور پھر کہا گیا کہ تالیبان کی ملٹری حکمت عملی بہت خوبصورت ہے بڑی کامیاب ہے پہلے یہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسی ہفتے دلی میں افغان آرمی چیف یو ایس سیکٹری آف سٹیٹ اور انڈین آفیشلز اکٹھے بیٹھ کر ایک ٹرائے کا اس لڑائی کا حال نکال رہے ہیں پہلے بھی انڈیا نے اشرف غنی کو سپورٹ کیا ہے اسلاح دیا ہے سب کچھ دیا ہے ہم ابھی تک اشرف غنی کی حکومت کو جائز حکومت مان رہے ہیں ویسے تو ہم کہتی ہیں کہ محب جو ہے وہ رو کا ایجنٹ ہے لیکن ہم ان کی حکومت کو جائز حکومت مانتی ہیں ان کے ایمبیسٹر کو منتے کر کے پاکستان میں رکھنے کی کوشش کرتی ہیں جب وہ انٹرنیشنل فورنز پہ اشرف غنی پاکستان پر الزام لگاتی ہیں تو ہم پھر ان کو منانے کی کوشش کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا طالبان کے لیے پیار اور محبت اور عشق بھی اپنے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ دو کششیوں کا سوار ہے پاکستان ایک طرف اشرف غنی کو جائز حکمران مان رہا ہے دوسری طرف طالبان کی جیت کی گیت کر رہا ہے تو یہ مجھے کوئی قابل عمل یہاں تو آپ آج صبح کہہ دیں کہ ہم اشرف غنی کی حکومت کو جائز حکومت نہیں مانتے ہیں وہ افغان عوام کی ترجمان نہیں ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ان کے صفیر کو نکال دیں اور کہیں کہ جب وہاں کو جائز حکومت آئے گی تو ہم اس کا صفیر رکھیں گے ایک طرف آپ ان کی حکومت کو جائز حکومت بھی مانتے ہیں دوسری طرف طالبان کی سٹریٹیجیز کو ان کی لڑائی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں حالات میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اس لیے کہ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر طالبان یہ اس غلط فہمی میں ہیں یا خود پاکستان پرائم منسٹر وہاں کہہ چکے ہیں اس بیکستان میں کہ انہیں فتح نظر آ رہی ہے اور اب وہ کیوں مذاکرات کریں گے یہ میرے خیال ہے ٹھیک اپروش نہیں ہے اس کا پاکستان کو بھی نقصان ہوگا اس لیے ہوگا کہ ہمیں یہ بلکل کلیر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہاں کابل میں افغانستان میں ان کی حکومت آبی جاتی ہے طالبان کی اور اگر ہمیں اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم ان طالبان کی اوپنڈی سپورٹ جیسے پہلے کرتے رہے اب بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ انٹرنیشنل ہی ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا رقوامی طور پر یہ بات ہمیں ماننی چاہیے کہ طالبان کا مسئلہ ان کی سوچ ہے وہ معاشرے کو پیچھے لے جانے والی کنزرویٹیو پدامت پسند پسندہ سوچ کے لوگ ہیں اس کو آپ پھر کابل پہ اگر مسلط کریں گے تو دنیا اس کو نہیں مانے گی خود کابل میں اور افغانستان میں ہمارے خلاف جو ہے وہ سینٹیمنٹس جذبات ہوتے ہیں لوگوں کے ہم بار بار ایک ہی چیز کیے چلے جاتے ہیں یعنی پہلے ہم نے مجاہدین کا ساتھ دیا وہ بھی جو ہے وہ تاریخ کے رونگ جس کو کہتے ہیں تاریخ کے غلط رخ پہ کھڑے ہوئے تھے ہم وہ کرتے رہے بیس سال مزید بیس سال ہم پھر غلط رخ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں خدارہ یہ سمجھنا چاہیے جو ہمارے جو سو کالل سٹریٹیجسٹ ہیں وہ بار بار غلط فیصلے کرتے ہیں اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے اس ٹیج کے اوپر چاہیے یہ تھا کہ آپ کسی مفامت کی طرف جاتے ہیں لیکن اشرف بنی کسی طرف بھی مفامت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں اور وہ اسی چیز پہ اٹکا ہوا ہے جو وہ خود درست سمجھتا ہے کہ یہ میری حکومت ہے مجھے اگلے دو سال پورے کرنے دیں تو اس وجہ سے یہ تنازہ رہے گا اور بالاخر یہ لوگ سرنڈر کرنا شروع کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ساڑی اٹھ سال چلتا رہے اور جب تک کہ ان کی اپنی رسد و رسائل ختم ہو اب دیکھئے کہ باہر کے انہوں نے ٹالبان نے کنٹرول کر لیا پاکستان کے ساتھ جو لنک ہے ایران کے ساتھ لنک ہے وہ انہوں نے کنٹرول کر لیا اور جب آپ باہر سے کوئی رسد و رسائل نہیں آنے دے رہے تو افرانستان تو لینڈ لاغ کنٹری ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر ایران کے اوپر اور نورت میں جو ملک ہیں اندھل ان کے اوپر تو یہ آہستہ آہستہ ایک سٹیٹیجی ہے ٹالبان کی کہ وہ ان کو بے دستپاہ کریں گے اور پھر اندرونی طور پہ حکومت کے خلاف وہاں پہ بقاپنٹنے شروع ہوں گی اور ان کو کوئی مذاکرات کرنے پڑیں گے لیکن ٹالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود اکیلے حکومت نہیں کر سکیں گے ان کو بعض گروپوں کو ساتھ ملانا ہوگا لیٰذا بالآخر مذاکرات ہی ہوں گے جن کے ذریعے کسی نسیجے پہ یہ پہنچ کے تو حکومت بنائیں گے فیلال اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ٹھیک ہے عطر قاظمی صاحب مستقبل قریب میں افغانستان کے حالات کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جس ٹیل میٹ ہوگا اتنی جلدی اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا جسا جنرل صاحب نے بھی کہا اس میں سال بھی لگ سکتے ہیں اس مسئلے کا حل تب ہی نکلے گا جب تمام فریقین بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے اکثر بار بار کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی گیا وہ ناکام رہا لیکن اس کی جو پرائس ادا کی ہے چاہے امریکہ کے وہ بیس سالوں یا اس سے پہلے رشیہ وہاں پہ رہا ہو یا مجاہدین اور طالبان کی ان فائٹنگ ہو ان سب چیزوں میں جو سب سے بڑی قیمت ادا کی ہے وہ افغان نیشن نے کی ہے وہاں کے لوگوں نے کی ہے تو وہ ڈیزرب کرتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں پہ کوئی جسٹ سلوشن نکالا جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگیاں گزار سکیں بہت بری حالت ہے اس وقت وہاں پہ عام لوگوں کی نہ وہاں پہ طبی سہولتے ہیں جو دور دراز کے علاقے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جو پہلے ہی کٹ آف ہوتے جا رہے ہیں جس میں آپ خبروں میں بھی سن رہے ہیں تو امپورٹنٹ یہ ہے جس طرح پاکستان کی حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ تمام فریقین بیٹھیں اور بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں جب تک وہ خود اس چیز کون کو ادراک نہیں ہوگا وہاں کی حکومت کو اور دیگر فریقین کو کہ اس مسئلے کا واحد حل سیاسی حل ہے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا زنیرہ کیا لگتا ہے کیا طالبان کبھی اکیلے حکومت کرنے کی پوزیشن میں آسکیں گے آپ کے خیال میں دیکھیں میں تو بالکل نیوٹرل آپ کو صورتحال بتا رہی ہوں آپ ان کی ملٹری سٹریکٹی دیکھیں وہ ایک ایک کر کے جو سارا بورڈر ہے جہاں جہاں بھی بورڈر پہ پوسٹس ہیں وہ ان کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں اب جو ایک پوسٹ ہے اس میں چالیس پچاس افکان ملٹری کے لوگ ہیں افکان گورنمنٹ جو ہے اس وقت ان کے جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ چالیس پچاس ہیں وہ کوئی چھوٹی پوسٹیں نہیں ہیں اب جب یہ جنرل امجد آپ کو بہتر بیان کر سکتے ہیں it's very common at the border in the military کہ اگر ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو وہ فلیگ کرتے ہیں اور across the border جو دوسرا ملک ہوتا ہے وہ ان کو safe passage دے دیتا ہے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ مارے جائیں گے اس سے بہتر انہیں safe passage دیں اس کے بعد defense ministry کے ذریعے سے diplomatically ان لوگوں کو باپس بھیج دیا جائے گا یہ تو ایک ہو گئی ہے صورتحال but once Taliban has secured all the posts انہ نے سارا بورڈرز جب secure کر لیا then they will move towards قابل اب جب وہ قابل میں پہنچیں گے تو پھر باہر سے تو کوئی reinforcements نہیں آ رہی ہوں گی تو they will be free to do whatever they want to do اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم so military strategy تو ان کی بڑی کامیاب جا رہی ہے but اس وقت جو وہاں Americans bombardment کر رہے ہیں it is clear violation of what they said کیونکہ اگر 20 سال کے بعد یہاں سے بھاگنے کے بعد ہار کے جانے کے بعد امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغان سرزمین ان کے خلاف استعمال نہ ہو تو پھر کسی اور کی air space پہ بیٹھ کے یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے ان کو افغانستان پہ بھی bombardment کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تو وہ وہاں پہ instability create کیے رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پہ چائنیز اور development oriented footprint نہ آ سکے تو it's a bigger game it's a greater game اس کو اتنی جلدی ہم صرف ایک جذبات کے تحت نہیں گئے سکتے کہ طالبان سوٹ کرتے ہیں یا کون سوٹ کرتے ہیں strategic designs وقت بتائے گا کس طرف جاتے ہیں اس ہفتے بھارت میں افغان آرمی چیف اور US Secretary of State Blinken آ رہے ہیں کیونکہ بھارت میں بیٹھ کے افغانستان کی ستیکیوں پر چرچہ کریں گے وہ planning بنائیں گے یہ بات سن کر پاکستان میڈیا میں آگ لگ گئی ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں بتا نہیں اس planning میں کیا ہوگا کیونکہ ان کا جو agenda تھا طالبان کابول پہ قبضہ کر لے گا بہت ہی جد وہ فیل ہوتا نظر آ رہا ہے اور ان کے سب نے چور چور ہوتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے سوچا تھا کہ کابول پہ قبضہ کرتے ہی انڈیا کو ہم باہر نکال دیں گے اور چائنہ اور پاکستان وہاں پر آ جائیں گے اور وہاں trade کریں گے مگر یہ ساری planning ان کے فیل ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب انہیں سمجھ نیارہ کیا کرے اسی لئے پورے میڈیا میں نیراشہ اور حتاشہ ہے اور آپس میں بھی بیٹھ رہے ہیں وہ ایک دوسرے پہ آروپ لگا رہا ہے کہ تمہارے مشرف نے ڈالر کے لیے ہمارے لوگوں کو بیچے دی اور دوسرا کہہ رہے ہیں نواز شریف نے اس دیش کو لٹ لیا اس سے پتا چل جاتا ہے پاکستانی آپس میں کتنے کنفیوز ہیں اور آپس میں ہی لڑ رہے ہیں مگر بھارت کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھارت کو اپنی رہا پتا ہے کیا کرنا ہے اور افغانستان میں اپنا راستہ کیسے بنانا ہے اسی لئے افغان آرمی چیف اور سیکرٹری آف سٹیٹ بلنکن آکے ایک سٹریٹی بنانے والا ہے جس کے تحت افغانستان میں سب چیز ٹھیک کری جا سکے جس کا فائدہ پوری دنیا کو مل سکے جہن دوستو دھنیواد